اسلام علیکم آج میں آپ کو بہن سکھاؤں گی مزہدار سی سپائسی سی ریڈ سوس اس کے لئے میں نے لے لیا ہے پین میں دو کھانے کے چمچ اوئل اس کو میں نے پورے پین میں پھلا لیا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک چھائے کا چمچ سوری ایک کھانے کا چمچ لسن باریک کٹا ہوا چاپ کیا ہوا جیسے ہی اوئل گرم ہوگا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے تین درمیانے سائز کے ٹرماتو ان کو بھی میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے لسن کو ہم نے بس ہلکا سا فرائی کرنا ہے اسے کلر چینج نہیں کرنا بلکو ہلکا سا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جیسے ہلکا سا اسے کلر چینج ہوگا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹرماتو جو ہم نے کٹ کے رکھے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا تڑکہ نہیں لگانا کہ اگر ہم اس کو زیادہ فرائی کریں گے تو اس کا ایک تڑکہ والا ٹیسٹ رہا جائے گا ہم نے وہ ٹیسٹ نہیں لے کے آنا ہلکا سباز کا کلر چینج ہوتے ہیں ساتھ ہیں ہم نے اس کے اندر ٹوماتو جو ہم نے چار پیسز میں کٹ کے رکھی ہوئے ہیں صحیح ریڈ والے ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈال کے ایک آت منٹ کے لئے فرائی کریں گے اس کے علاوہ میں نے پنہ سے بیس منٹ جو سرخ والی ثابت مرچ ہوتی ہے وہ میں نے دو کے بگو کے رکھی ہوئی ہے ایک پیالی کے اندر وہ ہم اس کے اندر ڈال دی ہے ایک چائے کا چمچ نمک یہ جو ہم نے لال والے مرچے ثابت والے بگو کے رکھی ہے وہ ہم نے پانی کے ساتھ تقریباً یہ آدھا کپ پانی ہوگا اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایک کپ تقریباً اور پانی بھی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو برینڈ بھی کرنا ہے ہم نے اس کے ساؤس بنانی ہے اس لئے ہم ایک کپ پانی مزید کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر اور مرچے ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے جو ڈال دی ہے لال والے ثابت مرچ یہ کافی تیکھی ہوتی ہے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے بس پکا لیں گے تاکہ جو ٹوماتویں وہ مزید تھوڑی نرم ہو جائیں اور جو مرچے ہم نے ڈالی ہے وہ بھی مزید نرم ہو جائے جیسے وہ نرم ہوں گے میں نے اس کا ایک پیسٹ بنا رہے ہیں پیسٹ بنا کے ہم اس کو دوبارہ سے پان کے اندر ڈال دی اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ چینی بھر گئے تاکہ جو اس کا سپائس لیول ہے وہ بھی تھوڑا لیول ہو جائے گا اور اسے چینی ڈالنے سے ایک تھوڑا مزے کا ٹیسٹ ہو جائے گا اس کا اب ہم نے مزید تین سے چار منٹی ساؤس کو پکانا ہے تھوڑا سا اس کو ہمیں تھک کر لینا ہے اب دیسے تھک ہے پر اس کو ہم نے مزید تھوڑا تھک کرنا ہے تاکہ ایک پیسٹ کی فارم میں یہ تھوڑی آ جائے نہ بہت زیادہ پتلیے بنے اور نہ بہت زیادہ یہ گاڑی تین سے چار منٹی کر ہم اس کو مزید پکائیں گے تو یہ گاڑی بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہو چکی ہے اور ہماری یہ مزیدار سی ساؤس ہے جب یہ تھنڈی ہوگی تو یہ مزید تھک ہو جائے گی جیسے ساؤس ریڈی ہو گیا ہم اس کو کسی کنٹینر میں رکھ لیں گے آپ اس ساؤس کو کسی بھی چیز کا سانجوائی کر سکتے ہیں اللہ حافظ